ملک پارک صاحب ملک پارک صاحب سے ملتے ہیں آپ کو بہت بہت شکریہ آپ ہماری یوٹیوب کی ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں اور بہت سارے آپ کے محبت نامیں پیغامات کومیٹ میں بھی سر کمال کی باتیں کرتے ہیں آپ ماشاءاللہ سے بہت پیار سے سجیشن بھی دیتے ہیں اور کام کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور خاص طور پر اپنا شہر وہ علاقہ وہ گھر وہ محلے جہاں پیدا ہوئے بچپن گزرا تو مجھے یہیں کہیں ایڈریس بتایا ملک پارک صاحب نے ایم ڈی کے بالکل سامنے بلو رنکہ انہوں نے کہا کہ ان کا وہ ہے ویبز پلس سامنے خان پروٹو سکریٹ کے ساتھ ان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بعد کالو نہیں چلیں ہمارے ملک پروٹو سکریٹ کے ساتھ اچھا نہیں نہیں وہ مجھے نہیں آگا السلام علیکم بھارک بھائی کیسے ہیں خیلی بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اپنا ہمارا پولانا علاقہ کھڑو لائن ہے تو ابھی کھڑو لائن وزک کر کے آ رہے ہیں ماشاءاللہ کب کب آپ شفت ہوئے تھے مرپر خاص مرپر خاص سے 75 میں شفت ہو گئے تھے 75 میں شفت ہو گئے تھے اس کے بعد آتے جاتے رہے ہیں پھر آتے جاتے رہے ہیں میرے یہاں کافی دو سے پیچارے کچھ سے فوت ہو گئے بچارے اور ابھی بھی ہیں تعلقات والے کیا فرق ہے پچھتر کا مرپر خاص اور اپنے شہر تو بہت بڑا ہو گیا یہ تو مانتا ہوں شہر میں تو ترقی کر لی لیکن ہمارا جو علاقہ ریلوے شہر میں وہ اقلیہ سے بلکل خراب ہو گیا خندر ہو گیا تو بہرحال یادیں ہیں شہر سے تو بچمن کی یادیں ہو گئے کہ گلی کچھ اور یہ بچارے منور بھائی نے تو ہمارے کو ایسا شوق لگا لیا کہ گلی ایک ایک کچھ ہے سب دکھا دیا ابھی جو ریلوے انسٹیٹوٹ اس کو دیکھ کے ریلوے کنٹول آفیس جہاں میں گیا تھا وہاں ڈرگ وہ نشے کے موالی لوگ بیٹھے وہ ریلوے انسٹیٹوٹ تھا وہ ریلوے انسٹیٹوٹ تھا اور بہترین وہاں کا نظام تھا وہاں پہ ہم لوگ کرم کھیلتے تھے ٹیبل لیننز کھیلتے تھے انڈور گیمز ہوتے تھے انڈور گیمز اور لائبریری تھی اس میں بڑے بڑے اقوار آتے تھے ڈائن اقوار امریکن دسالہ آتا تھا لائف آتا تھا ٹائم آتا تھا اور سارے لائبریری تھی ہم جو کتابیں لے جانے چاہے وہ لے جا سکتے تھے والی صاحب ریلوے ملازم تھے تو یہ سہولتیں دی ہوئی تھی والی صاحب کا نام بھی بتا دے ہو سکتا ہے اس دور کے لوگ کوئی جان پہچاند ہیں وہ شاید آپ نے بتا دے کوئی لیاکت صاحب اسٹیشن ماسٹر جی جی لیاکت صاحب اسٹیشن ماسٹر وہ میرے والد کو شاید جانتے ہوں گے وہ جلوری میں ہوتے طرح جلوری بھی رہے میرے والد صاحب کو نام تھا خدا بچ خدا بچ گارڈ اور وہ مہران ایکسپریس کی پہلی ٹرین جو چلی تھی وہ میرے والد نے لے کے گئے تھے ماشال مہران ایکسپریس کے پہلے گارڈ خدا بچ صاحب تھے ہاں وہ لے کے گئے تھے اور انیس سو پینسٹھ کی جو جنگ ہوئی تھی نا اس میں ہم نے مناوا سکھ جائے تھے کہ ٹرین گئی تھی وہ بھی اتصرف حق سے میرے والد لے کے گئے تھے اچھا تو وہ مناوا اسٹیشن بھی جا کے دیکھا تھا یعنی کہ آپ جب مونہ باؤ کیپچر کر لیا تھا آرمی نے تو مونہ باؤ جو ریل گئی تھی اس میں خدا بچ صاحب گاہ گئے تھے اس میں میں میرا دوست بھی گئے تھے ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہم لوگ تو وہاں پہ دیکھا تھا کہ سارا سارا پھر نیچار نیچار بکنگ آفر سب بھاگ گیا انڈیا والے ٹکیٹ ویکٹ سب پڑے ہوئے تھے تو وہ پاکستان کا اپنا آرمی کا جھنڈہ لگا تھا آرمی والے اپنا گھونے تو بڑا اچھا لگا تھا کہ پاکستان کا وہاں پہ قبضہ تھا تو وہ دور بھی دیکھا انیس سو اکتر کی جنگیں بھی دیکھیں انیس سو پینسٹھ کی جنگ بھی دیکھیں انیس سو اکتر جہاز اتنے نیچے آتے تھے لیکن اللہ کا شکر انہوں نے سٹی کے اوپر کچھ نہیں کیا وہ صرف ریلوے اسٹیشن پہ اور آرمی کی جو ٹرینے ہوتی تھے اس پہ حملہ کرتے تھے سیسا 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 یعنی کہ آپ کی یادیں بہت خوبصورت ہیں بہت پرانے یادیں ہیں تو اب آپ کیسے آنا ہوا مرکتان آپ صرف یہ منور صاحب بھائی کی محبت لیا ہے اور اپنا یاد لگا پرانے یادیں ہیں وہ دیکھنے کے لئے ہیں مجھا کوئی گیاں پر کام واپ نہیں ہے صرف محبت کی حاضرہ ہوں کہ آپ پرانے لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی اپنا علاقہ دیکھ رہیں گے سر بہت شکریہ اور مجھے سچ میں ریلی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوں میں تو رمضان کے مہنے سے میں سوچ رہا ہوں آپ سے ملاقات ہو رمضان میں میں ابو زابی میں تھا جب سے آپ سے میرے اسٹارٹ لیا تھا تو میں جب سے چاہ رہا تھا کہ آپ سے ملاقات ہو تو آج پرگرم بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی ہاں تو کیسا لگا ابھی تک کا ایکسپیرینس بھائی میں کراچی سے پہلی تب باہر نکلا ہوں پہلی بار کراچی سے باہر نکلے حیدرباد بڑے بھائی ہمارے فارغ صاحب کی مہربانی ہے جو نے مجھے کل سارا دن حیدرباد بھما دیا اور بڑا مزہ آیا اور لوگوں سے مل کے بہت خوشی ہوئی اور آج میرپرخاص پہنچ گئے اور آج ہم میرپرخاص میں رات ہمیں یہیں گزاری ہے چلے بھائی آپ کو میرپرخاص کی طرف سے بہت ساری سلامتی کی دعائیں خوش آمدید بھلیکار خوش رہیں سر بہت شکریہ بہت شکریہ جلیل صاحب فارغ بھائی میرپرخاص کی یادیں ساتھ لے کر رہا ہے یہ موڈل کالیج کی ہے اور انیس سو ستر اکتر کا بیج ہے یہ اور اس میں یہ ایپ لکھا ہوا ہے جو یہ فارغ صاحب ہے یہ جعوید پاپا جو ملپرخاص کے ایک نون سیاسی شخصیت ہیں یہ جعوید پاپا صاحب کے نوجوانی ہے اور یہ فارغ صاحب کے جوانی ہے میں ذرا کلوز کر دوں فارغ صاحب کو تو یہ ہیں فارغ صاحب ٹھیک ہے سر ہو گئی اور بھی آپ کے پاس تو کافی سارا کلیکشن ہے یہ کارڈ ہے موسپل ہائی سکول ملپرخاص کا پرانا یہ اس آج تک انہوں نے سنبھال کر رکھے ہیں یہ پہلا شناکتی کارڈ انیس سو چورتر میں فارغ صاحب کا بنا یہ بڑی یادگار تصویر ہے بھوربن میں ٹھہرے تھے ملک فارغ صاحب تو ساتھ میں پاکستان کے لیجنڈری ایکٹر جاوی شیخ صاحب موجود ہیں اور یہ سنگر میں چونکہ جاب کرتے رہے تو یہ مختلف سنگر کی جو پروگرامز ہوتے رہے ان میں ان کی پارٹسپیشن ہیں تو یہ ان کی تصویریں ہیں یہ سب مرپرخاص کی محبت ہے اور خاص مرپرخاص کے جتنے پرانے سٹوڈنٹ جو یہاں سے شفٹ ہو کر کراچی چلے گئے انہوں نے وہاں جا کر بھی مرپرخاص کی محبت کو بھلایا نہیں اس کے عدیدار بھی ہیں فارغ شیخ صاحب تو یہ میرے لیے مجھے بہت اچھا لگا کہ لوگ جڑتے ہیں آپس میں پرانے حراقوں کے رہنے والے جہاں میں اس وقت موجود ہوں ایکس سنگر ابھی ویبز سٹیشن روڈ پر ایم ڈی کے سامنے آپ کو مل جائے گی یہاں جب میں فارغ صاحب سے بات کر رہا تھا تو ان بھائی نے بھی مجھے پہچانا لیکن میری ویڈیوز کی وجہ سے نہیں میری آواز سے انہیں نے کہا کہ آپ تو ریڈیو پر آتے ہیں تو سراج الدین صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ مل جائے گی یہ پان کی کی بن نظام بھائی کی ہے یہ سامنے نظام بھائی بیٹھے میں یہ گلی آگے جا کر بند ہو جائے گی میں موجود ہوں احمد احمد ہوتل یہ کالونی روڈ اور مجھے ملنا اقبال بھائی سے اور اقبال بھائی آگئے میرے سامنے جا رہے ہیں تو اسلام علیکم اقبال بھائی کیسے ہیں خیریت سے ہیں خیریت سے ہیں تو اقبال بھائی کچھ در پہلے یہاں سے جا چکے تھے واپس میں آیا ہوں تو اقبال بھائی کو میں نے بلایا ہے راہ میں آتے ہوئے چھوٹا مو بڑی بات سچی بات ہے ہم تو کسی قابل ہی نہیں ہے لیکن ایک خیال ذہن میں آیا کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو جن کو ان کے دشمن بھی اس وقت کے وہ امانتدار سادق امانتیں پہنچانے ہونے والا مانتے تھے امین مانتے تھے تو مجھے بڑی خوش ہوئی کہ ہم کہیں بہت پیچھے تصور سے بھی دور اتنا پیچھے کہ ہم بھی ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے چوٹا مو بڑی بات کہ ہم بھی ایک امانت پہنچانے کا سبب بن رہے ہیں تو اقبال بھائی آپ کی امانت آگئی ہے تو میں وہ آپ کو دیتا ہوں ٹھیک ہے اللہ 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 خیر کرے ایک میرے امانت پہنچ گئی آپ کی امانت پہنچی میرے پاس میں آپ کے لئے دو ہی کرتا ہوں اللہ تعالی اور آپ کے بچوں کو نوازا نوازی کو میرا خوش رکھتا میرے تو شفیق صدیقی بھائی امریکہ سے کل رات میری ان سے بات ہوئی طبیعت میں نے آپ کو بتایا کہ دو دن سے بہت ناساس تھی آج کچھ بہتر ہے آج کچھ بہتر ہے پسینے ٹھوٹ گئے مجھے دیکھ لیں تو اللہ نے بڑا کرم کیا ہے ویڈین ٹوانٹی فور آور چوبیس گھنٹے ہی کے اندر یہ بہت آنر فیل ہوتا ہے سچ میں یہ خوش ہی محسوس ہوتی ہے کہ یار ہم کہاں اور یہ نہیں نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں تھنڈا کے لئے تو میں منا کر رہے ہو تھنڈا تو ویسی میرے لئے نقصان دی چائے ابھی پی کر آ رہا ہوں فاروق بھائی مل گئے تھے کراچی سے آئے تھے فاروق شیخ صاحب ان سے چائے پی لئے تو آپ کا بہت شکریہ تو بس دعاوں میں یاد رکھئے گا شفیق صدیق بھائی کو بھی اور ہمارے لئے بھی تھوڑے سی دعا کر دی شفیق بھائی کے لئے تو سمجھ لئے ہمارا بچہ ہے بچپن کا ساتھی ہے میرا تھوڑے سے بڑا میرا صلاح ہے آج اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھی نواز ہے سب سب ہے انیس بھائی کو متواد کرتا ہوں ہاں انیس بھائی بہت بہت کائنڈ آدمی انیس بھائی ان کا وہ ایسا گیا بس ان کو سب کو اللہ تعالیٰ نے کرم گئے آپ تک اب آپ ریلیکس ہیں خوش ہیں ریلیکس بلکل آپ یہ میرا آخری بچھی کا کام ہے تیرے لئے بس دعا کریں بیٹی کی شادی ہے اللہ نصیب اچھے کریں اور آپ یہ پندرہ تاریخ کو ہے پندرہ تاریخ کو چلے ٹھیک ہے بہت شکریہ ہم آسکتے ہیں شادی میں دیکھو مری چلے چلے آپ مجھے فون کر دیجئے چلے چلے بہت شکریہ پیسے میرے نہیں ہیں دینے والا کوئی اور دلوانے والا کوئی اور صرف پہنچانے کا ایک وسیلہ بن کے اتنی خوشی ہوتی ہے سر جس کا تصوری محال ہے طبیعتیں خراب پٹھیٹ ہو جاتی تو ہم نے دو بیل گاڑیاں بنوائی تھی ہمارے ایک موطرم ویور ہیں تو اسلام آباد کے لیے ان کی بوکنگ ہونے لگی ہے گاڑیاں ہماری پیک ہو چکی ہیں لے کر آرہیں اٹھا کر اور یہاں سے یہ لوڈ ہوں گی لپڈ کووریئر آفیس ہے وہاں جائیں گی لے آئیں بھئی پہلے ہمارا پروگرام تھا اسے گھٹے والے باکس میں لیکن اس میں بھی کمپٹیبل ہے تو اس میں یہ بک کروا دی گئی ہیں پیک کروا دی گئی ہیں اور اب یہ جائیں گے اسلام آباد کے لیے جن ہمارے بیور نے ہماری پرانی ویڈیو نہیں دیکھی تو ان کے لیے کہ یہ وہ بیل گاڑی ہے بیل گاڑی کا ایک موڈل ہے تو یہ ہم نے 15,000 میں یہاں سے بنوائی ہیں اور اگر آپ شوق رکھتے ہیں تو مرپو خاص میں تو یہاں سے مروانا چاہتے ہیں تو بنا کر سر اتنا ہی پیسوں میں کوئی بھائی کا کام چل جائے گا تو ہم نے بک کروا دیا ساڑھے ساتھ زاروں پر لگیں سب یہاں سے اس کا جو بیٹ اور اس کی ڈائیمنشن وہ سب ملا کے تو یہ انشاءاللہ 72 آورز میں انشاءاللہ وہاں پہنے رہے گا یہ اسلام آباد ایڈریس بتا دیتے ہیں انہیں انشاءاللہ یہ کافی ایک ذمہ داری تھی پوری ہو رہی ہے انشاءاللہ مکمل پوری تب ہوگی جب یہ وہاں پہنچ جائے گا ٹھیک ہے بھائی یہ پیسے اٹھا لیجئے ٹھیک ہے اب وہ بنا دیجئے جو بھی ریفرنس نمبر بھی ہوتا ہے جو بلٹی نمبر جو بھی سب کچھ وہ میں انہیں بھیج دوں گا تو وہاں تک یہ پہنچ جائے گا مہترم ناظرین پیش خدمت ہے ننگر پارکر کے سفر کے دوران ریکارڈ کی گئی ایک ویڈیو میں ایک ایسے شہر کے جانب جا رہا ہوں کہا جاتا ہے کہ یہ شہر پہلی صدی عیسوی میں آباد ہوا تھا موجودہ ویراوہ اور سابقہ پارے نگر مجھے افسوس ہے کہ وقت کی کمی کے باعث ہم پارے نگر کے کھنرات کو ریکارڈ نہیں کر پائے لیکن یار زندہ صحبت باقی یہ پارے نگر کا مشہور ماوہ ہے صوفی احمد کا ماوہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جنبے کا دن ہے اور ایک مخصوص وقت پر یہ دکان بند کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ نے کسی کو ماوہ نہیں دینا ماوہ دیں گے تو یہاں بین ہے پابندی ہے آپ پہ پانچ سو روپے کا فائن لگا دیں گے کہ جمعہ کی ازان ہو گئی ہے اب آپ کچھ نہیں بیچیں گے سر اچھے اصول اچھے ہیں اسے اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہاں کبھی ایک بندرگاہ ہوتی تھی تو ہم میں سے بہت سارے لوگ بلیو نہیں کر پائیں گے سر یہ پارے نگر ہے یہاں ایک بندرگاہ ہوتی تھی یہاں تک سمندر ہوتا تھا تھر پارکر کا نام آپ نے سنا ہوگا تھر پارکر مطلب تھر کے پار کرنے کے بعد نگر پارکر بندرگاہ شروع ہو جاتی تھی تو یہ پرانا شہر ہے ہزاروں سال پرانی اس کی ہسٹری ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ سمندر یہاں کب ہوگا سر چار ہزار سال پہلے یہ چار ہزار سال پرانے علاقوں میں نمبروں میں سر مہین جو دڑوں کے وقت کی تحصیم تو یہاں پوچھنے پر پتہ لگا کہ یہ سدیوں کا شہر ہے سدیوں کا بیٹا ایک کس طوار کہانی پڑی تھی اسی ڈائجسٹ میں وہ یاد آگئی یہاں جین مت کے ماننے والوں کی اکثریت تھی اور وہ بیوپار کرتے تھے سمندری راستوں کے ذریعے سمندر پیچھے اٹھنے کی وجہ سے بندرگاہ ختم ہو گئی تو یہاں کے جین مت کے ماننے والے موجودہ ہندوستان کے علاقے جامنگر سری لنکا یا انڈونیشیا مائیگریٹ کر گئے آج ان کی یادیں صرف ان کے مندروں کی صورت میں باقی ہیں مہرپر خاص شہر سے چند کلومیٹر دور یہ ہے جھڑبی نامی قصبہ مجھے یہاں سے چند کلومیٹر اور آگے جانا ہے جہاں بودھس دور کے ایک شہر کے آساز بکھرے ہوئے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی